اسلام علیکم ویورڈز ویلکم بیک تو وردہ خوزین آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زبردست بار بیکیو ٹوٹیلا ریپ ییس بچوں کا بہت فیورٹ اور میرا بھی یہ بہت ایزی ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور تھوڑا ڈیفرنٹ ضرور اس کو ٹرائے کریں یہ انتہائی ایزی ریسپی ہے آپ سب کو بہت پسند دائے گی سب سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشنز ملتی رہیں چالے جی اب ہم شروع کرتے ہیں ساری انگریڈینٹس میں نے دسکرپشن میں منشن کی ہیں نیچے سب سے پہلے میں دو ٹیبل سپون بٹر لیا ہے اس کو میں پگلا لوں گی آپ نے پریشانی ہونا ہے انگریڈینٹس میں ساری دسکرپشن میں منشن کیا کروں گی کیونکہ آپ کو بتاتے ہیں کافی ویڈیو لنٹھی ہو جاتی ہے اب اس کے اندر میں نے دالا ہے چاپ لہسن دیکھیں ایک ٹیبل سپون میں نے لہسن چاپ کر کے دالا ہے پیسٹ نہیں ہے اب میں اس کے اندر پانی دالوں گی کیونکہ تھوڑا سا میں پانی ضرور دالتی ہوں تاکہ لہسن اچھی طرح سے پک چاہے اب لہسن تقریباً اچھی طرح سے پک چکا ہے اب اس کے اندر میں دال لوں گی چکن چکن کو میں نے جولین کٹ کیا ہے اتنا لمبے پیسز نہیں ہیں نارمل سائز کے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے اور تھوڑا سا پانی دال لیں تاکہ چکن بھی اچھی طرح سے پک چاہے بولیس چکن ایس یوزیل ہم سب کو پتا ہے کہ بہت جلی پک چاہتا ہے تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو میکچر ہے یہ ویدن فیپٹین منٹ ریڈی ہو جاتا ہے سارے اس کے اندر سپائسز چلے جائیں گے سپائسز کے اندر تھی ایک تیسپون نمک ایک تیسپون کالی میچ ایک تیسپون لال میشتی اور ایک تیسپون تھی اور ہی گینو بہت ہی سیمپل انگریڈینٹس ہیں گھر میں موجود ہوتے ہیں اس میں آپ نے سالٹ کم ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر بابی کیو ساوس بھی دال لی ہیں بابی کیو ساوس اور ریڈی سالٹی ہوتی ہے کوشش کیا کریں جو یہ ریپس وغیرہ بناتے ہیں جو چکن ہوتا ہے اس کے اندر سپائسز اتنی سٹرونگ نہ ہو اب میں نے اس میں ایک تیبل سپون بابی کیو ساوس تال دی ہے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ لے لیں بابی کیو ساوس اس سے بہت زبردست چکن میں ایک فلیور آ جائے گا یوجیلی مجھے بہت پسند ہے بابی کیو ساوس خاص طور پر جب آپ نے ایسا کوئی بابی کیو کرنا ہو یا کوئی ریپ بنانا ہو میں اندر دیر کے لیے اس کو کور کر دیا تھا اب یہ اچھی طرح سے ککھ ہو گیا دیکھیں بلکل ڈرائی کرنا ہے اب میں اس کو سموک دینے لگی ہوں آپ نے کوئی لے کو چولے پہ پہلے سے رکھ دیا رکھ دینا ہے تاکہ آپ دھوہا دے سکے میں نے تھوڑا سا بٹر اس کے اوپر رکھا اور اس کو پانچ منٹ کے قریب قریب اس کو میں سموک دوں گی پانچ منٹ میں نے اس کو سموک دی ہے اب دیکھیں جی میں اس کا کور اتار کے کوئی لئی کو ہٹا دوں گی اور میرا جو بیٹر ہے بلکل ڈرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں سارا چکن آلموس ریڈی اور ڈرائی ہے اس کے ریپنگ میں جو ہمیں انکریڈر سے آئیں وہ ساری ویڈیز ہیں ایک میں نے پیاس لے لیا تھا بڑا ایک میں نے کھیرہ لے لیا تھا ایک بڑا ٹوماتر لیا تھا دو چمچ آپ کو چاہیے ہاری دھنیے کے ایک ٹیبل سپون ہمیں چاہیے لیمن جیوس کا ایک ٹی سپون نمک چاہیے اور ایک ٹی سپون کالی مچ یہ بہت زبردست سیلیڈ بنتا ہے جو ہم نے ریپ کے اندر لگانا ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو چاپ کر کے دال لیں ہیں ویڈیز میں دال کارٹ لیں لیکن میں نے اس کو ویڈیز میں کٹی ہیں ساری ویڈیٹیبلز یہ اچھی فلیور دیتی ہیں آپ نے اس سیلیڈ کو جیسی ہی آپ نے اس کو ریڈی کیا ہے فوراں ہی آپ نے لگانا ہے مرنہ یہ پانی چھوڑنے لگ جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں نمک دال دی ہے نمک ساری جو ویڈیٹیبلز ہوتی ہیں سبجیاں ان کا جو پانی ہوتا ہے وہ ایکسٹریک کر دیتا ہے تھوڑا میسیف ہو گیا ہے چلیں اب میں نے مکس کر لیا ہے اب ہم آتے ہیں ریپ کی طرف یہ ہے وہ ٹرٹرگالایپ جو میں نے آپ کو سکھایا تھا گھر بنا کیسے بنا سکتے ہیں آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں نے منشن کیا بلو میں یہ میں نے دہی کی چٹنی بنائی ہے اس کے اندر میں نے صرف اور صرف کالی مرچ پودینہ اور نمک دالا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں گیا آپ نے اس چٹنی کو اچھی طرح سے لگا لینا جو دہی تھا یہ پتلا نہیں ہے یہ گھڑا دہی ہے جو میرے گھر کا دہی ہوتا ہے وہ کافی گھڑا ہوتا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ گھڑا ہی لیں نہیں تو آپ اپنے دہی کو تھوڑی دیر کے لیے چھان لیں اس میں کیا ہوگا جو پانی ہوگا دہی کب نکل جائے گا اور دہی آپ کا گھڑا گھڑا اوپر آ جائے گا اب میں اس کے اوپر پہلے لگا رہی ہوں باربی کیو چھکن اور اس کے اوپر جائے گا سیلڈ اور اس کے اوپر دوبارہ سے تھوڑا سے دہی اور یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مائنیز لگا لیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کیا لگا لیں باربی کیو ساوس میں نے لیا ہے ویجیٹیبل مایو ٹھیک ہے اس کے اندر ویجیٹیبلز ہوتی ہیں تھوڑا سا آپ کو کھٹا پن فیل ہوگا کیونکہ یہ پکل والے ہوتی ہیں اس کے اندر ویجیٹیبل اچاری تو آپ کو تھوڑی کھٹا آس فیل ہوگی اس کو آپ ہاتھوں کی مدد سے ریپ کر لیں اچھی طرح سے ٹوٹیلاس کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا کیونکہ ایس یو جیل جب بھی آپ اس کو یوز کریں گے آپ اس کو پہلے گرم کریں گے جی اب بیکنگ پیپر میں آپ اس کو ریپ کر لیں ایسے ہم نے بیکنگ پیپر کو رکھنا ایک اور نفول کر لینا ہے جو دوری زبوردی سٹاپنگ نکل گئی ہے وہ آپ نے اندر ڈال دینی ہے ایسے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے ریپ کر لینا ہے تاکہ بچوں کو کھانے میں آسانی ہو اور آپ کو بھی کھانا ہوتا ہے یہ کافی آسان رہتا ہے اس سے آپ کا ریپ بلکل سکیور ہو جاتا ہے کہیں سے بھی نہیں آپ کا کھلتا جی یہ میرا ریپ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو ہاف میں کٹ کروں گی یہ بہت 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 تیسٹی منتا ہے آپ یقین مانئے آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کے بچے بار بار ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں یہی بنا کے دیں ایون کے بڑے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ بہت زبردست کتنا ہی خوبصورت اور بہت جیوسی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں ہی بہت ٹیمٹنگ ہے اور بہت ہی دیلیشیس اگر آپ اس کے اندر بار بی کیو ساس اور لگائیں گے تو یہ اور بھی فلیور فل ہو جائے گا برسٹ ہو جائے گی اس کے فلیور آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کریں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے ساری میرا ہاتھ تھوڑا سا انسٹیبل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہاں ساری ویجی ٹیبلز اچھی لگ رہی ہیں بہت ہی حل دی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میرا یہ ریپ کیسے لگا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور منشن کریں میں آپ کے ریویوز دیکھتی ہوں اور میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو کلک کرنا